اس ویڈیو میں ہم دے پکنک کے لیسن سے متعلق سوالوں کے جوابات کو لکھنے کی مرش مکمل کریں گے کویسٹن نمبر ون سے لے کر کویسٹن نمبر ثری تک ہم مکمل کر چکے ہیں اب باری ہے کویسٹن نمبر فور کی تو چلیے آپ بھی میرے ساتھ مل کر اس کویسٹن کو پڑھئے کویسٹن نمبر فور وٹ ٹائم ڈیٹ ڈیٹ لانچ اٹ وٹ کتنے ٹائم بجے ڈیڈ تھا دے انہوں نے ڈیٹ کھایا لانچ دوپہر کا کھانا at پر وٹ ٹائم ڈیٹ لانچ اٹ یعنی انہوں نے دوپہر کا کھانا کتنے بجے کھایا یا پھر یوں بھی کہہ سکتے ہیں انہوں نے دوپہر کا کھانا کس وقت کھایا تو اس لیسن میں ہم نے پڑھا تھا دے ایٹ لانچ at ٹو او کلوک یعنی انہوں نے دو بجے دوپہر کا کھانا کھایا تھا تو چلیے اب ہم اس جواب کو لکھنے کا طریقہ سیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم نے کیا لکھنا ہے دے اور اسے ہم کیسے شروع کریں گے capital T کے ساتھ باقی لیٹرز کو small میں لکھنا ہے T کے بعد کیا آئے گا H پھر E اور پھر Y یہ بن گیا دے اس کے بعد کیا لکھنا ہے 8 A T E 8 they ate lunch L U N C H lunch they ate lunch آپ کیا لکھنا ہے آپ کیا لکھنا ہے T at اور پھر T W O 2 اس کے بعد آئے گا O اور پھر ایک apostrophe کا نشان اس کے بعد C L O C K Clock اور پھر Full Stop اب مل کر اس جملے کو پڑھتے ہیں They ate lunch at 2 O Clock یعنی انہوں نے دو بجے دو پہر کا کھانا کھایا تھا اب باری ہے question number 5 کی اور یہ ہے آخری سوال مل کر پڑھتے ہیں Where did Saad and Sara throw the rubbish Where کہا did تھا Saad and Sara یعنی Saad اور Sara throw پھینک the rubbish کورا Where did Saad and Sara throw the rubbish یعنی Saad اور Sara نے کورے کو کہا پھینک تھا تو اس لیسن میں ہم نے کیا پڑھا تھا After lunch Saad and Sara collected all the rubbish and threw it in the dust bin یعنی دوپہر کے کھانے کے بعد Saad اور Sara نے تمام کورے کو اکھٹا کیا اور اسے کورا دان میں پھینک دیا تو سوال پہ ہم سے پوچھا گیا ہے کہ Saad اور Sara نے کورے کو کہاں پھینکا تو ہم کہیں کہ Saad اور Sara نے کورے کو کورے دان میں پھینکا اس بات کو انگلیش میں کیسے کہیں گے Saad and Sara threw the rubbish in the dust bin تو چلیے اب اس جملے کو لکھنا سیکھتے ہیں سب سے پہلے کیا آئے گا Saad اسے ہم نے لکھنا ہے capital S کے ساتھ اس کے بعد باقی letter small میں S کے بعد double A اس کے بعد D Saad اور اب کیا آئے گا and a n d and اس کے بعد لکھنا ہے Sara اور اسے start کرنا ہے capital S کے ساتھ باقی letter small میں A r a Sara Saad and Sara اب کیا لکھنا ہے throw the rubbish کی جگہ ہم لکھیں through the rubbish through کا مطلب ہوگا پھینک دیا تھا جبکہ throw کا مطلب ہے پھینک نہ تو جواب میں ہم وہ بات بتا رہے ہیں جو کہ ہو چکی ہے اس لیے یہاں پر throw کی جگہ true کا لفظ آئے گا اور اس کی ایک اور وجہ بھی ہے کیونکہ اب کی بار اس جواب میں did کا لفظ استعمال نہیں ہو رہا سوال میں بھی وہ بات پوچھی گئی تھی جو کہ ہو چکی ہے لیکن وہاں did کا لفظ استعمال کیا گیا تھا اور جس جملے میں بھی did کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس جملے میں did کے لفظ کے بعد جو بھی action word آتا ہے اسے present یعنی simple form میں لکھا جاتا ہے جیسے کہ یہاں پر لفظ throw استعمال کیا گیا ہے لیکن ہم نے جواب میں لکھنا ہے ساد ان سار through t h r e w through اس کے بعد کیا لکھیں گے the rubbish t h e the rubbish کے لئے r u double b i s h rubbish تو انہوں نے کوڑے کو کہاں پھیکا تھا in the dust bin تو اب ہم لکھیں گے ساد سار through the rubbish اس کے بعد آئے گا in 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 اس کے بعد the t h e the اور آخر میں dust bin d u s t b i n dust bin full stop مل کر پڑھتے ہیں ساد and sara through the rubbish in the dust bin یعنی ساد اور سارا نے کوڑے کو کوڑے دان میں پھینکا تھا تو اس 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 طرح سے یہ مرش یہاں مکمل ہو گئی ہے اب آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ سمجھ کر پڑھنے اور لکھنے کی کوشش جاری پڑھنے 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 پڑھنے